کیا میری کرسمس یہ لفظ کہنا ٹھیک ہے جی دیکھیں میری کرسمس یہ مبارک بات دینے کے لیے عیسائی استعمال کرتے ہیں اور ایک خاص عقیدہ اور پسمنظر کے ساتھ وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ پچیس دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش سمجھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں تو اس دن وہ یوم بلادت کے طور پر اس کو ایک مذہبی رسم کے طور پر مناتے ہیں اور چونکہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے مذہبی رسومات میں خاص طور پر ایسے مذہبی رسومات کے جن کی بنیاد ایک شرکی عقیدے پر ہے قرآن کے خلاف عقیدے پر ہے اس میں شرکت کرنا کسی بھی حوالے سے یہ جائز نہیں ہے اور یہ کلمہ بھی چونکہ مبارک بات کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی کے دن کے تو اس لیے اس کلمہ کا استعمال بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے اس پر بہت سخت قسم کی فقائے کرام کی یعنی ایسی عقیدے بھی ذکر کی گئی ہیں کہ اگر ایک آدمی نے ستر سال اللہ کی عبادت کی اور پھر اس نے جو اے نا کسی مجوسی کو ان کے عید کے دن ایک ہڑا بھی تحفے کے طور پر دیا تو اس کو بھی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اس لیے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی ایک سماجی وہ بن گئی ہے سماجی روایت بن گئی ہے اور جس طرح سے وہ ہمیں عید مبارک کہتے ہیں تو ہم اگر ان کو میری کرسپس کہہ دیں گے تو اس سے کیا ہرہ جا جائے گا تو دیکھیں اس میں اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کے عقیدے میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ ہمیں عید مبارک کہہ سکتے ہیں تو ان کا کہنا قابل اعتراض نہیں ہے لیکن جب ہمارے عقیدے کے یہ خلاف ہے اور ہمارا عقیدہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا تو اب ہمارے ان کو میری کرسپس کہنے کو اس پر قیاس کرنا سہی نہیں ہوگا پھر ہماری عید میں کوئی ایسی شرکی عقیدہ بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ غلط فہم بھی دور کرنی چاہیے کہ یہ مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں مسلمان کے لیے اس کلمہ کا استعمال جائز نہیں